ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو می چینل پیس فول کوکنگ بید می تو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بھونا ہوا چاب مسالہ کی ریسپی اور یہ ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ اسے بنا کر دیکھنا پھر آپ باقی کے طریقے سارے بھول جاؤ گے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے سب سے پہلے ہمیں اس کی جو لیئر سے یہ کھونی ہے اس کو کھونی کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہوگا فرائی کرنا ہوگا یہاں پہ چاپ کو میں نے اچھے سے بوش کر کے کٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ سرسو کا دیلیا اسے اچھے سے گرم کر لیا اور ساری چاپ کو اس کے اندر فرائی کرنے کے لیے ڈھال دیا یہ چار سے پانچ منٹ میں فرائی ہو کر تیار ہو جائے گی اس کا ہمیں تھوڑا سا ہلکا گولڈن کلر کرنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ یہ چاپ جو دکھنے میں کافی زیادہ اچھی لگے گی اور آپ کو کھانے میں بھی بہت زیادہ تیسٹی لگے گی بلکل الگ تکے سے بنائیں گے اس لیے ویڈیا کو کمپلیٹ نیکنا بیچ میں چھوڑ کے مر جانا پھر بعد میں مت کہنا کہ ہماری ریسپ یہ اچھی نہیں بنی چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہے جو آپ کو فولو کرنے ہوں گے یہاں پر میری ساری جو چاپ ہے فرائی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں نے سلائسز کاٹ لیا تھے انیئن کے ان کو فرائی کر رہی ہوں یہ ہمیں گولڈن براؤن تک ہونے تک اسے فرائی کرنا ہے اچھے سے اور اسے ہی فرائی کرتے تائم زیادہ تائم نہیں لگے گا اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا درک اور سا سے آٹھ کلیاں لسن کی اور پانچ سے چھے ہریمچ لیا جسے میں نے اچھے سے کوٹ لیا ہے اور یہاں پر میرے انیئن بھی لگ بگ پیار ہو گئے ہیں اسے بھی ہم ابھی باہر نکال لیں گے اور اسے ہمیں تھوڑا ہلکا سا اور کریں گے اس کو اس کا کلر چینج آپ اس پر کیسے سے بنا کر دیکھنا آپ کو یہ ریسپی کافی اچھے لگے گی اور یہاں پر سب سے پہلے ہم چاپ کو میرینیٹ کریں گے اس سے پہلے یہاں نہیں یہاں پر ہمارے بند کا تیار ہوگے نہیں تو یہ جل جائیں گے سب سے پہلے اسے ہم باہر نکال دیتے ہیں اور اس میں نہ کچھ زیادہ سمال کی ضرورت نہیں پڑتی گھر پر پڑے سمال سی بند کا تیار ہو جاتی ہے ہمارا لسن لیا ہے اور تین سے چار ہری مچھ لیا ہے اور ادھر کا ٹکڑا لیا ہے اور تین سے چار میں نے یہاں پر ٹرماٹر لیا ہے سب کو ہمیں کیا کرنے ہیں سوپٹ ہونے تک اسے پکانا ہے گیس کی فلیم کو آپ میڈیم ہی رکھنا اور اسے اچھے سے سوپٹ ہونے تک پکا لینا جس کی گریویہ بلکل الگ تریقی سے تیار ہوئے گی اور یہاں پر میں نے لسن ادھر کا پیس ڈال دیا اوپس سے تین سے چار میں نے چمچ دہیں کے ڈالے ہیں اور نمک ڈالا ہے ہلتی پاوڈر اور لال مچ پاوڈر تھوڑا سا گرم مسالہ چاٹ مسالہ کالا نمک ڈالا ہے اور دھنیا پاوڈر اور اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اور جب تک ہمارا مسالہ تیار ہوئے گا تب تک اسے اسے ایسے چھوڑ دیں گے تب تک جو ساری مسالے اس کے اندر اچھے سے اوبزرگ ہو جائیں گے یہاں پر میں فوڈ کلر کا یوز نہیں کر رہی ہوں موٹھلی جو ریسٹورنٹ جو ہوتل بگیارہ میں بناتے ہیں تو فوڈ کلر کا یوز کرتے ہیں اس میں لیکن میں نہیں ڈال رہی ہوں اسے نیچرل ہی رکھوں گی یہاں پر ہمارے جو ٹوماٹر اگرم سے سوپٹ ہو گئے ہیں اب اس مسالے کو ہم باہر نکال دیتے ہیں اور جو باقی کا جو ایل بچا ہوا ہے اسے ہم باہر نہیں نکال لیں گے اسے ہم اپنا جو باقی کا مسالہ دوبارہ ڈالیں گے ہمیں اور ایل کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑے سی جو براون انیون تھے میں نے اس کے اندر بھی ڈال دیئے اس سے کہ آگا اس کا جو ٹیسٹ نہیں ہے کافی اچھا آئے گا انیونس کا اور یہاں پر ہمارے سارے جو انیونس سے وہ تھنڈے ہو گئے ہیں جو ٹومیٹو کا جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا جو سوپٹ کیے تھے وہ بھی تھنڈے ہو گئے ہیں سبھی چیزوں کو ایک ساتھ ڈال کے اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے ہم اگر آپ کے ادھر میں گیسٹ بغیرہ آ رہے ہیں جا کوئی مطلقی فنکشن ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار جب بھرائے کرنا آپ کو کافی اچھا لگ گیا اور کافی اچھا ریزلٹ ملے گیا آپ کو تھوڑا سا میں نے یہاں پر پانی ڈال لیا کیونکہ جو مسالہ تھا تھوڑا سا موٹا لگ رہا تھا تو میں نے اسے دوبارہ گرائنڈ کیا ہے ایک سموو سا پیسٹ چاہیے اور وہی بھالا اویل ہے میں نے جو جتنی نیٹ تھی لے لیا باقی میں نے نکال دیا یہاں پر دو تیج پتہ ڈالے ہیں اور جیرہ ڈالچینی اور دو چھوٹی لائچ لیا اور آدھی بڑی لائچ لیا اور آپ کو نے بلکل سلو فلیم پر اس کو بھوننا ہے ساری مسالوں کو کھڑے کو اور ان کا جو ٹیسٹ ہے اس کے اویل کے اندر اچھے سے تیج آج پر کبھی بھی آپ کھڑے مسالوں کو مت ڈالیا نہیں تو وہ جل جاتے ہیں اس کا کوئی بھی ٹیسٹ نہیں آتا ہے اگر آپ بلکل لوگ لیں ان کے تیل میں ڈالتے ہیں اور اچھے سے کرم کر کے اسے ڈھنڈا کر لیجئے تو جو ان کا جو فلیور ہے کافی اچھا آتا ہے میں نے یہاں پر اویل تھوڑی دیر کے لیے تار لیا تھا گیس سے اور اویل کو تھوڑا تیمپریچر اس کا ڈاؤن کیا تھا کیونکہ اس کے تیل کے اندر مجھے ہلتی پاوڈر اور کشمیری لال میں ڈالی تھی تاکہ میرے مسالے جل لینا آپ بھی بلکل ایسا ہی کرنا ایسا کرنے سے سبجی کا ٹیسٹ کافی ڈیفرنٹ آتا ہے اور پر اوپر سے جو میں نے پیسٹ بیار کیا ایک سمودھ سا دیکھیں بلکل کریمی سا لگ رہا ہے اور وہ پیسٹ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہماری جو کریب یہ بلکل سمودھ اور کریمی سی بنے گی جس طرح سے آپ ہوتل بغیرہ میں جا کے کھاتے ہو وہاں پہ جاؤ گے تو آپ کو کافی ایکسپینسی پلیٹ ملتی ہے کئی بار تو بجر سے باہر بھی ہو جاتی ہے لیکن آپ گھر پہ بناوگے تو ہماری پوری فیملی اچھے سکھا سکتی ہے اور میڈیم فلیم پیس کو اچھے سہ ہلاتے ہلاتے اس مسالے کو جب تک یہ اوائل نہ سپلیٹ کر دے چھوڑنا دے تب تک آپ کو پکانا ہے اور اوپر سے میں نے یہاں پہ نمک اور جو دھنیا پاوڈر تھا گھر کا کھٹا گوا تھوڑا موتا رکھتی ہوں اس کا ٹیسٹ کافی اچھا تھا وہ ڈال ہے کیونکہ ہلتی اور مرچی تو ہم نے پہلی ڈال دی تھی اس لیے میں نے نمک اپ ڈالا اور جو میرین لٹ کیا ہوا آپ کا چاپ ہے اب وہ اس کے اندر ڈال دیجئے مسالہ ہمارا تیار ہوئے گیا تیل چھوڑ دیا تھا اس نے اچھے س اور اسی وقت میں نے پانی ڈال کے اچھے س اسے واش کر کے اندر ڈال دیا ہے اور اس سبجی کی خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی سبجی کی اور ایک دن سموٹھی اور جو کریمی سی ہماری جو گریوی ہے وہ بن کر تیار ہوئی ہے اور اچھے سی ہلا دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے گریوی آپ اپنے اکورڈنگ رکھ سکتے ہو مسالے بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہو اگر آپ چاہو تو تھک گریوی چاہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو سوکھی مسالے والی جیسے ہوتی ہیں ویسے ہماری چاپ تیار ہو جائے گی لیکن میں نے یہاں پہ تھوڑی سی گریوی رکھیا کیونکہ ہمیں رائس کے ساتھ کھانا تھا اور اسے تھال سے ڈھک کر میں نے دس منٹ کے لئے پکایا تھا دس منٹ کے بعد ہم تھال اتار کر دیکھیں دیکھیں کتنی اچھی سبز لگ رہی ہے میں آپ کو بیچ میں ہلا کے بھی دکھاتی بہت کریمی سی ہے جو ٹیک سے تیار ہوئا ہے گریوی دیکھیں اب اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی کسٹوری میتھی اسے اس کی خوشبو اور بھی بڑھ جائے گی آپ اس ریسپی کو ایک بات جرور ٹرائے کر دیکھنا اور پھر مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ مطلب کہ اس کا ٹیسٹ کیا سا لگا ایک بات رائے جرور کرنا اس کو اور اوپر سے ایک جمچ میں ڈالوں گے دیسی گھی اسے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے گا اور دو منٹ کے لئے اور کاؤں گی اس کو میں لو فلیم پر تاکہ دیسی گھی کا ٹیسٹ ہے پوری سبجی کے اندر اچھا سے رج جائے یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے بلک کل ہوتل جیسے لگ رہی ہے خوشبک بہت اچھی آ رہی تھی اس کی آپ اس سے کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہو نان کے ساتھ پلاٹے کے ساتھ روتی کے ساتھ رائس کے ساتھ ہم تو آج رائس بنانے والے تھے رائس ہی کھایا تھے ہم نے اور اوپر سے تھوڑا سمیں ہرا دنیا ڈال دیتی ہوں اس سے تو جو سبجی کا لک ہے اور بھی اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں اگر آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگیا تو پلیس پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں لائک کیے وغیرہ مجھ جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر نہیں آئے ہو تو اور ساتھ کی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہی ریسپی کا آپ کو نوٹفکیشن ملتا رہے اور میرے ساتھ بنے رہنے کے لئے تینک یو ملتے ہیں اگلی ایک ایسی نیو اور یونک سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی موسیقی موسیقی موسیقی